موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہندوستان میں کرونا وائرس کی رفتار ایک بار پھر بے خابو ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ملک میں پچاس ہزار سے زیادہ کرونا کے کیسز سامنے آئے ہیں خریب پانچ مہینے کے بعد ہندوستان میں پچاس ہزار کرونا کیسز کا آنکڑا پار ہوا ہے جو ڈرانے والا ہے ہولی کے تہوار سے پہلے تیز ہورے کرونا کی رفتار نے حکومت کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے بیزارہ صحت کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہندوستان میں کرونا کے تیرپن ہزار تین سو چونسٹھ نئے کیسز درج کیے گئے ہیں جبکہ دو سو پچاس سے زائد لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے واضح کے اس سے پہلے تیویس اکٹوبر دوزار بیس کو بھارت میں پچاس ہزار سے زائد کیسز درج کیے گئے تھے تب چوبن ہزار تین سو پچاس معاملے سامنے آئے تھے کرونا وائرس کی اس بڑتی رفتار کے ساتھ ہی ہندوستان میں ایک بار پھر ایکٹیو کیسز چار لاکھ کے خریب پہنچ گئے ہیں ملک کے بعض حصوں میں کوئیڈ ورنیس انفیکشن میں اضافے کے درمیان مرکز نے ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ آنے والے تہواروں کے موسم کے دوران سخت تہدیداد آیت کریں اور وبا کو موثر طریقے سے روکنے کے لیے بڑے اجتماعات کو محدود کریں یا قتم کریں وزارت صحت کی ایڈیشنل سیکریٹری آرتی آہو جانے تمام چیف سیکریٹریس اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے منتظمین کو ایک قط لکھتے ہوئے کہا کہ کوئیڈ ورنیس کے خلاف لڑائی ایک نازک مرحلہ ہے کیونکہ حالیہ عرصے میں ملک کے کئی حصوں میں وائرس کے کیسوں اور امبات میں اضافہ ہو رہا ہے اس خط میں لکھا گیا کہ آنے والے تہواروں مثلا ہولی شب برات ایشٹر اور اید الفطر کے پیش نظر یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ریاستیں تہواروں کو بنانے اور اجتماعات کو ختم یا محدود کرنے کے حوالے سے مقامی سطح پر تہدیداد آیت کریں مرکزی بزارت صحت نے بتایا کہ ہندوستان میں کرونا وائرس کی ایک نئی شکل پائی گئی ہے جسے ڈبل منس ویڈینٹ کہا گیا ہے یہ نئی شکل پہلے سے کم از کم 18 ریاستوں میں موجود مختلف شکل کے علاوہ ہے یہ نئی شکل کا اس سے قبل بعض بیرونی مالک میں پتا چلا تھا تاہم بزارت نے بتایا کہ یہ بات اب تک شواہد کے ساتھ ثابت نہیں ہوئی کہ آیا بعض ریاستوں میں کوئیڈ ونیس کیسوں میں حالیہ اضافے کے لیے یہ نئی شکل ذمہ دار ہیں اتہ پردیش میں حال ہی میں ننوں کی حراسانی کے واقعے کی گونج جنوبی ریاست کرلہ میں سنائی دی جہاں انتخابات ہونے والے ہیں چیف نشہ پی ویڈین نے مرکز سے یہ معاملہ رجوع کیا جبکہ وزارت داخلہ امیر شاہ نے سخت کاروائی کا وعدہ کیا ویڈین نے کہا کہ اس واقعے میں انفرادی حقوق کی آزادی متاثر ہوئی ہے امیر شاہ نے نشائن دہی کی کہ اتہ پردیش بی جے پی زیر اختیدار ریاست ہے انہوں نے وعدہ کیا کہ اس واقعے میں ملویس افراد کو خانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا جہانسی کے عدداروں کے مطابق بجرنگ دل کے کارکنوں کی شکایت پر ونیس مارچ کو ان ننوں کو حراست میں لیا گیا تھا ان کے خلاف الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے جبرن تبدیلی مذہب کی کوشش کی پولیس نے بتایا کہ اس شکایت کی کوئی بنیاد نہیں تھی اور اگلے دن چاروں خواتین کو اوڑیسا میں ان کی منزل کی جانب بھیج دیا گیا امیر شاہ نے چھے اپریل کے اسمبلی انتقابات سے قبل ریاست میں محیم چلاتے ہوئے کہا کہ میں کرالا کے عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس واقعے میں ملویس خاتیوں کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا مرکزی حکومت نے دیلی ہائی کورٹ کو بتایا کہ آنے والے تہواروں کے موسمی نظام الدین مرکز میں واقعے مجید میں پچاس منتقیب افراد کو نماز ادا کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے ان افراد کو وقبورد منتقیب کرے گا اور ان کی فائرس علاقے کے اسٹیشن ہاؤز آفیسر کو فرام کی جائے گی نظام الدین مرکز کو دوبارہ کھولنے سے متعلق ایک درخواست پر سمات کے دوران مرکزی حکومت نے جسٹیس مکتا گپتا کے اجلاس میں یہ بات بتی چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس ایسے بوبڈے نے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس اینوی رمنا کو سینئر ایڈی کے خواہد اور روایت کے مطابق اپنے جانشین کے طور پر سفارش کی ہے ذرائع کے حوالے سے یہ بات کہی گئی چیف جسٹس آف انڈیا کی مرکزی حکومت سے یہ سفارش ایک ایسے وقت کی گئی ہے جب سپریم کورٹ نے آندرہ پردیش کے چیف نیشٹر وائیس جگن مہن ریڈی کی جسٹس رمنا کے خلاف شکایت مسترد کر دی ہے جسٹس بوبڈے نے جو 23 اپریل کو سبک دوش ہونے والے ہیں وزارت خانون وہ انصاف کو اپنی سفارش روانہ کر دی اور ایک نقل جسٹس رمنا کے حوالے کی خواہیت کے مطابق موجودہ چیف جسٹس کی جانب سے ایک تحریری مکتوب سبک دوشی سے ایک ماہ قبل روانہ کیا جاتا ہے مغری بنگال میں آزاد یہین کے بعد بائیں بازو پارٹیوں کی کئی دہوں تک حکمرانی رہی اب مغری بنگال ترینبول کانگریس اور بھارتی ایجنٹا پارٹی کے درمیان سیاسی طاقت کی لڑائی کا مرکز بن گیا ہے اپینین پولز میں بتایا گیا کہ محمدہ بنرزی زیر قیادت ترینبول کانگریس کو دوبارہ اختیار مل رہا ہے بی جے پی مساوی کے قریب پہنچ رہی ہے سروے کے مطابق ٹی ایم سی ایک سو ساٹھ نشستوں پر کامیاب ہو سکتی ہے اسے دوزار سولہ کے مقابل اکاون نشستوں کا نقصان ہوگا سروے میں بتایا گیا کہ بی جے پی دوزار سولہ کے انتخابات میں صرف تین نشستیں حاصل کی تھی لیکن دوزار اکیس کے انتخابات میں اسے ایک سو بارہ نشستیں مل رہی ہے بائیں بازو محاص کانگریس اور انڈین سیکلر فرنٹ اتحاد کو باوی سیٹوں کے ساتھ تیسرا مقام ملنے کا امکان ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹی ایم سی اور بی جے پی کے درمیان ووٹوں کے فیصد میں کوئی بڑا فرق نہیں رہے گا پانچ ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی محیم تیزی سے جاری ہے مغری بنگول میں ممتع بنرجی کو کامیاب خرار دینے کے علاوہ ٹی ایمیل نادو میں ڈی ایم کے کو بھاری اکسیریہ سے کامیابی ملے گی پیڈوچری میں حکومت کی تبدیلی کا امکان ہے آسام میں کانگریس اختیار کے خریب پہنچے گی لیکن یہاں بی جے پی کو ہی دوبارہ اختیار ملے گا خودتو پردیش کے ایک وزیر آنن سوروپ شکلانے جو متنازہ بیانات دینے میں مشہورت رکھتے ہیں آج کہا کہ مسلم خواتین کو بہت جلد برقے سے نجات دلائی جائے گی انہوں نے ہجاب کو بھی ایک بری رسم خرار دیا اور کہا کہ تین تلاخ کی طرح اس روایت پر بھی پابندی آیت کی جانی چاہیے یہ وہی وزیر ہے جس نے ولیہ ڈسٹرک کے مجسٹریٹ کو شکایت کی تھی کہ لاؤڈی سپیکر پر آزان دیے جانے سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے لہٰذا آزان کی آواز کم کی جانی چاہیے ہجاب کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے اس نے کہا کہ تین تلاخ کی طرح مسلم خواتین کو اب برقے سے بھی نجات دلائی جائے گی اب وقت آگیا ہے کہ مسلم خواتین کو آزاد کیا جائے گا کئی ایسے مسلم ممالک ہیں جہاں برقے پر پابندی آیت کی گئی ہے آنان سوروب شکلہ اتب پردیش کے پارلیمانی امور کے وزیر ہیں اس نے مزید بتایا کہ ترقی پسند مسلمان خواتین اب برقے کے استعمال سے گلیس کر رہی ہے اس سے قبل وینش ٹیٹ کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے آنان سوروب نے کہا تھا کہ مسلمان پانچ مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں جس کے لئے آزان دی جاتی ہے آزان کے وقت انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے جینیو کے سابق لیڈر عمر خالد کی سیکریٹی کو یقینی بنانے کے لئے عدالت نے دہلی پولیس کو احکامات جاری کیے ہیں شمال مشرقی دہلی فساد کیس میں عمر خالد پر مقدمہ جاری ہے چیف میٹو پولیٹن میشٹرڈ دینیش کمار نے تیہار جیل کے سپریٹنڈنٹ اور دیگر رودہ داروں کو ہدایت دی کہ عدالت میں پیش کی کے دوران عمر خالد کو جب بھی جیل سے کمرہ عدالت میں لائے جائے گا ان کی سیکریٹی کا محقل انتظام کیا جائے عمر خالد نے عدالت میں درخواست پیش کی تھی بومبے ہائی کورٹ نے مومبائی پولیس کو ہدایت دی کہ مومبائی پولیس ٹی آر پی سکیم کیس میں ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف انب گو سوامی کو اگر گرفتار کرنے کی خواہ ہیں تو انہیں تین دن کی پیشگی نوٹیس دیں جسٹیس ایسے شندے اور منیش پیتالی کی بنچ نے مہاراستہ حکومت کا یہ بیان بھی خبول کر لیا کہ ریپبلک ٹی وی اے آر جی آؤٹ لائر میڈیا اور دیگر ٹیلی ویجن چینلوں کے خلاف تحقیقات اندر ان بارہ ہفتے مکمل کی جائے گی دہلی انتظامیہ نے کورونا وائرس کیسوں میں اضافے کے پیش نظر ہولی نوراتری شبے برات اور دیگر مذہبی استعمال و تخاری پر پابندی آیت کر دی ہے دالخہ عدداروں نے یہ بات بتائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھاریٹی نے کہا کہ آنے والے تہواروں کے موقع پر ایوامی مقامات پر کوئی جشن نہیں ہوگا اس سلسلے میں ایک حکم جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ ائرپورٹس ریلوے اسٹیشنز اور بس ٹرمینلز پر اچانک ٹیسٹنگ تیز کر دی گئی ہے مرکزی وزر داخلہ عمیر شاہ نے ریاست کریلا کے چیف نشٹر پر نرائی ویڈین پر سونے کی سمگلنگ معاملے میں ملویسونے کا الزام آیت کرتے ہوئے سی پی آئی ایم خواہیت کو اس اسکیم کے کلیزی ملزم خرار دیا دلہ کوٹ آئیم کے حلقے اسمبلی کینجرا پلی میں سابق مرکزی وزیر سیاحت اور بی جے پی کے موجودہ رکنے راجے سباہ کے جے ان فونسو کی انتخابی رائلی سے خطاب کرتے ہوئے عمیر شاہ نے استفسار کیا کہ آیا سونے کی سمگلنگ کے اسکام کے کلیزی ملزم خرار دیا جانا چاہیے یا نہیں متحدہ عرب امانت کے وزیر آدم شیخ محمد بن راشد المختوم کے بھائی اور دوبائی کے نایاب حکمانہ شیخ حمدان بن راشد پچھتر برس کے عمر میں انتخال کر گئے شیخ حمدان بن راشد کے انتخال کا اعلان شیخ محمد بن راشد المختوم نے سوچل میڈیا پر کیا شیخ محمد نے تصدیق کی کہ میرا بھائی میرا ساتھی اس دنیا میں نہیں رہا سوجی عرب میں نمازیوں میں کرونا کی تشقیص پر مساجد کی دفوقتی طور پر بندش کا سلسلہ برخرار ہے اور کئی علاقوں میں نئے معاملے سامنے آنے پر مزید گیارہ مساجد کو عرضی طور پر بن کر دیا گیا ہے وزارت اسلامی عمر کی جانب سے نمازیوں کو پابندیوں پر سختی سے عمل درامت کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ کرونا کی کوئی بھی علامت محسوس ہو تو ٹیسٹ کے بغیر مسجد میں آنے سے گریس کیا جائے وزارت نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جب تک نمازی مکمل طور پر صحتیاب نہ ہو جائے وہ مسجد میں نہ آئیں اور تمام نمازیں گھر میں ہی عدا کریں تلنگانہ حکومت کی جانب سے تعلیم اداروں کو بند کیے جانے کے فیصلے کا کوئی اثر ریاست تلنگانہ میں منقض ہونے والے کسی بھی اہلیتی امدھیانات پر نہیں ہوگا اور تلنگانہ اسٹیٹ کانسل برائے عالی تعلیم کی جانب سے منقض کیے جانے والے تمام اہلیتی امدھیانات مقررہ وقت پر منقض کیے جائیں گے تلنگانہ اسٹیٹ کانسل فور ہائیر ایڈوکیشن کے اہدہ داروں نے بتایا کہ ریاستی حکومت کے محکومہ تعلیم کی جانب سے تعلیم اداروں کو بند کیے جانے کے فیصلے کے ساتھ ہی ریاست میں ہونے والے اہلیتی امدھیانات میں شرکت کے خواہش مندوں میں بے چینی پائی جانے لگی تھی بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ کانسل فور ہائیر ایڈوکیشن کی جانب سے کیے گئے فیصلے کے مطابق ایم سیٹ ای سیٹ بی جی ای سیٹ آئی سیٹ پی ای سیٹ لاو سیٹ ایڈ سیٹ کے امدھیانات کے سلسل میں جو شیڈول جاری کیا گیا ہے اس شیڈول کے مطابق ہی امدھیانات منقض کیے جائیں گے تلنگانہ کی تمام یونیورسٹیز کے تمام ڈگری اور پوسٹ گراجویٹ سیمیسٹر ایمتھیانات ملتوی کر دیا گیا ہے سدنشین تلنگانہ اسٹیٹ کانسل آف ہائیر ایڈوکیشن پروفیسر ٹی پاپی ریڈی نے بتایا کہ ایمتھیانات کا نیا شیڈول انخریب جاری کیا جائے گا اسمانیان یونیورسٹی کاکتیا یونیورسٹی جوہلال نہرو ٹیکنالوجی یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز کے تحت ایمتھیانات کو ملتوی کر دیا گیا ہے ریاستتی حکومت نے کورونا کیسز میں اضافے کے پیشن نظر ریاستت کے تمام تعلیمیداروں کو آردی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے اس اعلان کے بعد تلبہ اور ان کے سرپرستوں نے ایمتھیانات سے مطالعہ حکومت سے استفتار کیا تلبہ کا کہنا ہے کہ ہوسٹلز اور یونیورسٹی کیمپس اور کالیجز بند ہیں تو وہ کس طرح امتھیانات میں شرکت کر سکتے ہیں وزیر سینیما ٹوگرافی ٹی سینیوا سی آدب نے تلگانہ میں سینیما ٹھیٹرز کو بند کیا جانے سے مطالعہ اطلاعات کی تردید کی انہوں نے کہا کہ کورونا کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے سینیما ٹھیٹرز کو مکمیل طور پر بند کرنے سے مطالعہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے سینیما ٹھیٹرز کو ایڈ ونیس احتیاطی تدابیر کے ساتھ پہلے کی طرح فلموں کی نمائن چاری رکھیں گے حکومت نے سینیما ٹھیٹرز مالکین کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے تلگانہ کے وزرالہ کے چندہ شکرہو کی دختر رکنے کانسل کے قویتہ نے مختلف اس قیام سے متاثر حیدر آباد کرکٹ ایسوسیشن کو باقیدہ بنانے اور بدونوانیوں سے پاک کرنے کا عظم کیا ہے ذرائع کے مطابق قویتہ حیدر آباد کرکٹ ایسوسیشن کی کارکردگی کو بہتر اور محصر بنانا چاہتی ہے جس کو حیدر آباد کرکٹ ایسوسیشن کی ٹیم کے انتخاب کے زیمن میں کرپشن کے الزامات کا سامنا ہے جبکہ اس کی روز مردہ سرگرمیوں میں بھی بے قائدگیوں کی اطلاع ہے بتایا جاتا ہے کہ قویتہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ حیدر آباد کرکٹ ایسوسیشن کی ٹیم میں حیدر آبادی بات صلاحیت کرکٹ کھلاریوں کو موقعہ ملے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قویتہ گوشتہ چند ماہ سے حیدر آباد کرکٹ ایسوسیشن کی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہی ہے یہ بات مایوس کن ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد عزر الدین کے ایس سی اے کے صدر بننے کے باوجود اس کے کام کاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے راجیب گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ شمشاباد پر کسٹم سودے داروں نے ایک مسافر کو گرفتار کر کے اس کے خفزے سے ایک اور تیس لاکھ کے مالیتی بیرونی کرنسی کو ضبط کر لیا تفصیلات کے ہونجیب حیدر آباد سے تعلق اکنے والا محمد نامی مسافر جو انڈیگو فلائٹ کے ذریعے دوبائی جانے کی کوشش کر رہا تھا کسٹم سودے داروں کی چیکنگ کے دوران اس کے لگے سے ایک اور تیس لاکھ روپے مالیتی بیرونی موالی کی کرنسی برامت ہوئی جس پر مسافر کے خلاف مقدمہ درش کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ڈائریکٹورٹ آف ریوینیو انٹیلیجنس کے عوضے داروں نے تیوی سماج کی الاس صبح ویجیوارہ حیدراباد ہائی وے پر ایک ٹول پلازا پر ایسی اوئی کار کو روک کر تلاشی لی کار سے پچیس کلو گرام بیرونی مارک کے ایک کلو کے سونے کے بارز برامت ہوئے جو مختلف چار کمپنیوں کے تھے سونے کے بارز کو کار کے اندر خصوصی طریقے سے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی کار کا ریش ٹیشن آسام کا ہے یہ کار گوہارٹی سے ہیدراباد تک دوزار پانسو کلومیٹر کا سفر کر چکی ہے عوضے داروں نے بتایا کہ کار کے لائف سیونگ ائر بیکس کو نکال کر ڈیش بورڈ میں سونے کو چھپایا گیا تھا ابتدائی تحقیقات پر پتا چلا ہے کہ بیرونی مارک کے ساتھ اسمنگل کیا گیا یہ سونے کی ہیدراباد میں ڈیلیوری کی جانی تھی پچیس کلو گرام سونے کی مالیت گیارہ کور تیٹسٹھ لاکھ روپے بتائی گئی ہے عوضے داروں نے بار کو ضبط کر لیا ہے کار میں تین افراد سفر کر رہے تھے جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ٹی آلیس کی رکن خانون ساس کانسل کے قویتہ کے شہر اور وزیر اعلیٰ تلانگانہ کے چندر شکرہ کے دامات کرونا سے مضبط پائے گئے ہیں اس بات کی تعلیٰ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر کے ذریعے دیتے ہوئے قویتہ نے کہا کہ ان کے شہر کوئیڈ ونیس سے مضبط پائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے شہر فیلحال گھر میں الگ تھلک ہے اور ان کی صحت بہتر ہے انہوں نے مزید کہا کہ ان کا خاندان اور قویتہ بھی کیورنٹائن میں چلے گئے ہیں اور وہ اہوام کے درمیان نہیں جائیں گے انہوں نے کہا کہ ان کے دفتر کو تمام ملاقات کے لیے ری شیڈول کیا جائے گا